السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے ہیں ایک نئے سوال کے ساتھ جس کا تعلق قربانی سے ہے سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے والد نے نہ اپنی جانب سے قربانی کی ہے نہ ہی عقیقہ کیا ہے تو کیا ان کے لڑکے اپنی قربانی یا عقیقہ کر سکتے ہیں یا پہلے والد کی جانب سے قربانی واقعہ کرنا ہوگا اس کے بعد اپنی قربانی تو ناظرین جواب سے پہلے فقاہ کی تصریح کے مطابق یہ دو باتیں پہلے ذہن میں رکھیں پہلی بات قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے غیر صاحب نصاب پر قربانی واجب نہیں ہے دوسری بات عقیقہ کرنا صاحب نصاب وہ غیر صاحب نصاب سب کے لئے مستحب ہے اس اعتبار سے کوئی شخص اگر صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے اور عقیقہ کرنا مستحب ہے چاہے ان کے والد نے اپنا قربانی واقعہ کیا ہو یا نہ کیا ہو ہاں وہ شخص چاہے تو اپنی واجب قربانی کے ساتھ ساتھ اگر والدین پر قربانی واجب نہیں ہے تو والد کی جانب سے الگ سے یا بڑے جانور میں نفل قربانی کا حصہ رکھ سکتے ہیں البتہ اپنی واجب قربانی ترق کرنے پر سخت گناہگار ہوگا اس لئے اپنی واجب قربانی کبھی بھی ترق نہ کریں ناظرین آج کی ویڈیو یہی تک ہے اس حوالے سے سکرین پر عبارتیں ملاحظہ فرمائیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے پانس آل کے وٹن کو ضرور سیلیکٹ کریں ہمارے اس چینل پر روز مرہ پیش آمدہ مسائل کا حل موتبر کتابوں کے حوالے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جس سے آپ آسانی سے مراجعات کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں جس کا جواب جلد از جلد دینے کی کوشش کی جائے گی ہمارے چینل پر عبارتیں